اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھو گا اپنے حفظ و امان میں رکھو گا میرا بیٹا برامت کرو ناظرین یہ اپیل جو ہے نا میرے آفس آ کر جعوید مسیح اور ان کی وائف نے کی ہے انہوں نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے اپیل کی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا آج سے چھے دن پہلے جو ہے نا صبح اس کو کسی ادارے یا پتہ نہیں کوئی نامعلوم افراد تھے جو انہوں نے اپنی اس اپیل میں بیان کیا ہے نا اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے جو ہے نامعلوم افراد نقاب پوچھتے ہیں وہ ان کو بیٹے کو آ کر اٹھاتے ہیں اور اغوا کر کے جوانا ساتھ لے جاتے ہیں اور جاتے وقت ان کے اوپر اتنا پریشر ڈال جاتے ہیں کہ وہ باہر جا کر یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ یہ پولیس تھی کوئی اور ادارہ تھا یا کوئی اغوا کرنے والے افراد تھے ناظرین انہوں نے جو ہے نا چھے دن سے بڑی دور بھاگ کی انہوں نے مطلقہ تھانے میں جا کر درہاد لینے کی کوشش کی لیکن والٹن تھانے والے انہوں نے درہاد لینے سے انکار کر دیا اب ناظرین اگر کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی پرسان حال نہیں کوئی ادارہ یا کوئی قانون جو ہے اس کے پر پابندی نہیں کہ اس کے بیٹے کو برامت کروایا جائے تو اس لیے جو ہے نا ان کو کسی نے یہ کہا کہ آپ شاہد چودری اوفیشل یوٹیوب چینل کے دفتر چلیں جائیں اور وہاں پر جا گئے جانا میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اس اغواہ ہونے والا وجہ لڑکا فیصل تھا اس کے والدین میں تھے والد کا بیان آپ سنیں کہ وہ کیا کہے بھا جی کی نامیں تڑھا تڑھے بچے نے کی واقعہ ہے جید میں نے نہ ہے میرے بچے تا واقعہ ہے کہ رات میں دو وجہ آئے نے نکاب کیتے تھے انہوں نے کہا انہوں نے بھو اٹھکایا انہوں نے بھو آنی کھول لیا انہوں نے پسٹولاں سے دیاں گاٹھ لیا تاڑے بیٹے کے کوئی مقدمہ کوئی ایسا جرام تھا میرا بیٹا صاحب ہے ڈاکٹر اسپسال لگا ہے پہر تھا پہنچ دنهاب دنیاں ہی بڑی بری ہالت ہوئی بچے میرے رہ رہ رہو پہگل ہوگی میرا رہ 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 تو تشری مطلقہ تھانے جاکے رپورت دار جگرانڈی کوشش کی تھی ہی رپورت دار جگرانڈی کوشش کی تھی ہی رگر تھانے کے دار کو لیا لیا ہے یعنی یہ واقع ہے یہ تحضیق کروں ہی ٹھانے ہی تحضیق کروں ہی ٹھانے کہ لیا ہے موسیقی تو یہ ناظرین جو لڑکا فیصل مسیح اغوا ہوتا ہے نا یہ دراصل جو ہے نا فیملی مسیح برادری سے ان کا تعلق ہے اور یہ بڑے یعنی اچھے لوگ ہیں میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا لیکن میرے ایک جاننے والے نے جن کو ان کو جو ہے نا یہ کہہ کر کہ آپ وہاں پہ چلیں ہیں آپ کی بات جو ہے وہاں پہ سنی جائے گی اور انشاءاللہ جو بھی آپ کا بیان ہوگا وہ افترانے بالا تک پہنچا دیا جائے گا ان کو جو ہے نا جس شخص نے میرے پاس بھیجا ہے نا وہ سمجھے یہ بتایا ہے کہ چھ سات دن سے جو ہے نا تھانے اور عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے غالب ان کو پٹکشن بھی کرنے کا یہ جب پروگرام بنا رہے ہیں لیکن تھانے والے جو ہے نا وہ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں میں نے رات کو ہکامے پہلا کو ڈی اے جی فیصل کامران صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی منٹ کو میسیج کیا اور اب میں جو ہے نا ان کی اپیل جو کہ میرا بنتا ہے کہ میں اپنے فورم سے جو ہے نا ایسے غرباج ان کے ساتھ ایسے واقعات ہو جائیں ان کے لیے جو ہے نا جو میرے سے ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے نا میں نے کبھی بھی کسی شخص کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں پر کیا لینے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالی اگر مجھے اس قابل کیا ہوا ہے تو میں کم از گم ان لوگوں کے لیے نا وہ موقع فرام بڑھوں جس کی یہ توقعات جو ہے نا مجھ سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب میں چاہتا ہوں آپ اس کی والدہ کا بھی بیان سنیں ماں جی تاڑی کیڑی جگہ رہے ہیں عائشہ والٹن والٹن تاڑا بیٹا کنے دن پہلے پھڑے آگیا ہے انہوں پڑس پھڑ کے لگئی ہے کہ انہوں چھوکے لیا گیا ہے پانچ دین پہلے ہوں تاک کوئی پتہ نہیں لگیا کتھے گیا ہے مانگل آلے دین دا ٹیم سی جی مانگل آلے دین دا ٹیم سی ایک بجے آئے نے دو بجے انہوں نے انہوں نے اندر آگیا ساڑے ستے پہ حساس آگیا ہے پانچ دن آدھا ہوں نے اپنے بچے نہیں دے گیا ہے پانچ دن آدھا ہوں نے اپنے بچے نہیں دے گیا تھا کپڑے پہ روٹی کھا دی جا کی کتے سوٹ دیتا ہے کی نہیں سان کوئی طلاد دے آسی وہاں پہنٹے فون بھی کیتے نے اچھا جی کارنے آنے چوکے گئے ہیں تو بھی آئی جی پنجاب صاحب نے مریم نواز صاحب نے کی کہنا چاہتے ہو آسی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساڑھا بچہ جتے بھی ہے ساڑھے سامنے آوے سانو پتہ لگے کہ ساڑھے بچے لگ کیوں نے تاہنو داس کے کوئی نہیں کہ آگیا سی پولو سالیاں کون نہیں کہ نہیں دسی آسان تو بچے تاڑھے شادی ہوئی ہی ہاں جی بچے جی وہ تو کنے بچے ہیں چار بچے نے خیرنا لگے تاڑھے کا عرض بڑی پریشانی بنی ہو نہیں بڑی میں کہنے ہوں بی بی نو تسی کا دیتے تاڑھے بیٹے تھے کوئی مقدمات نہیں آگا کوئی نہیں کس سے ہم بردار نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا کیونکہ میں پھر بھی مہاں مہاں پتہ ہوں داولاد کتے گئی تو یہ ناظرین اس کی والدہ کا بیان تھا اب میں عداروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر چھے دن سن کا بیٹا فرض کر لیں اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا فرض کر لیں اگر وہ جرائم پیش آتا یا اس کے اوپر مقدمات تھے یا اس کے خلاف کسی نے درہاز دی ہے تو کیا اس کو جو ہے منظر عام پر نہیں لانا چاہیے یہ کس کے اوپر واجب ہے کیا عداروں کا کام نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی فیصل کامران ہے اور چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ یقیناً میری اس اپیل کے اوپر نوٹس لیں گی اور ان کا بیٹا آج رات تک برامت ہو جائے گا اب ناظرین اگر اس نے جرم کیا ہے تب اس کو صدا ملنی چاہیے اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن فیل وقت تو یہ درد سر بناوا کام کہ بیٹا گیا تو گیا کہاں پہ تو اس کی ماں جاناً اپنے بیٹے کو ڈھونٹ دے ہوئے میرے پاس آگئی تھی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی جاناً مدد کریں گے اور ان کا بیٹا برامت ہو جائے گا میرے پروگرام کے بارے میں اگر آپ کوئی بھی بات جانتے ہوں یا اس واقعہ کے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی اطلاع ہو تو لازمی میرے ووٹس اپ نمبر 0302-814-006 پر آپ دے سکتے ہیں آپ نے ڈھیڑ سارا کیا رکھی گا جی پاکستان زندہ بار